اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استغین اما بات جمعہ سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں خود روز جمعہ سے متعلق کہ یہ سید الایام ہے اور خود نماز جمعہ سے متعلق بھی بہت سی روایتیں پائے جاتی ہیں جو اس کی فضیلت میں والد ہوئی ہیں مثلا الجمعہ حج الفقراء یا جمعہ حج المساکین حضرت علیہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ میں شریک ہونے والوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو نماز جمعہ میں سر وقت حاضر ہوتا ہے اور نہایت اتمنان و سکون اور خاموشی کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے دس دن کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز میں شریک ہو رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے تصنع کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے گروہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو خداوند عالم اتنا ہی ثواب انایت کرے گا کہ جیسے اس نے یہ نماز جمعہ دو رکت ادا کی ہے تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو نماز جمعہ میں سر وقت پہنچتا ہے یعنی اس وقت جبکہ امام جمعات خطبہ دے رہا ہو یا نماز جمعہ شروع کر چکا ہو تو ایسی صورت میں خدا کو اختیار ہے کہ وہ اس کو جزا دے ثواب دے یا نہ دے ہو سکتا ہے ایسی صورت میں اس کو کوئی اس کا فیل پسند آ جائے تو اس کو ثواب عطا کر دے نماز جمعہ دو رکت ہے جس میں امام جمعات پہلے دو خطبے اشارت کرتا ہے اس کے بعد نماز جمعہ شروع ہوتی ہے اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں خطبوں کے بعد شریک ہوتا ہے تو اس کی نماز جمعہ صحیح ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کی دوسری رکت میں رکو تک شریک ہو جاتا ہے تو اس کی یہ نماز جمعہ صحیح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد